پریز ڈالورڈ سب کو جائے میں سے کی اور میں پر بہت دھنے بات کرتا ہوں کہ پھر میں آپ کے سامنے آیا ہوں اور یہ اشی کا نگرہ ہے کہ پرمیشر استعمال کر رہا ہے اور آپ تک یہ وچن کے میری دوارہ پرمیشر وچن سے باتیں کرتا ہے اور آپ تک پجھا رہا ہے لیکن آپ اس ٹوپک کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے خاص کر ان لوگوں میں جو مجھے وارٹسپ فیس بیو میں دیکھتے ہیں جو مجھے پرسنلی فون کرتے ہیں دیکھیں میں آپ سے یہ نیویدن کرتا ہوں کہ رپا کر کے میں آپ کو دیکھو پہلے بھی کہہ رکھا ہے کہ آپ کوئی یشو جنگلی سبا کوئی سنسا کوئی منسٹی نہیں ہے یہ ایک پریوار ہے ایک پریوار سے جھوٹتے ہیں جو کام مجھے پرمیشن دے رکھا ہے میں اسے باہ خوبی کرنے کی بہت کوشش کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا جب تک یہ جان ہے جب تک اس کی آتما میرے اندر باز کر رہی ہے کیونکہ اس کا احسان میرے پہ بہت بڑا ہے ہم کسی کا احسان کیسے چکا سکتے ہیں ہم اس کا پلٹا لے کے لیکن ہمارا پرمیشن کو پلٹا نہیں دے سکتا اس کے لہو کی واچہ ہے اور اس کا جو کام میرے پہ ہے میں جب تک کوشش کروں گا آپ کے لئے جو پرمیشن مجھے کام درکھا ہے آپ کو پرمیشن پریم کرتا ہے تو مجھے پرمیشن کھڑا کر کے آپ تک پچھاتا ہے کوئی کوئی بچن لے کے تو یہ ہی ہے میں نے ایک گروہ بنا رکھا ہے ورڈ سپ پہ تو میں یہ آپ کو فری کر رکھا ہے کہ آپ اس میں جڑے نہ جڑے لیکن یہ شماس سے جڑ کر رہا ہے یہ آپ کے لائک میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کیونکہ دیکھئے میں سب کو جانتا ہوں فون ہے کسی کا کیاپسٹی ہے یا نہیں ہے میں نے آپ کو پوری عزادی دے رکھیے پوری اتھوٹی آپ کے پاس آپ گروہ میں جڑ سکتی ہے نہیں جڑ سکتے اس میں کوئی فورس لین نہیں میں نے کہا لیکن نکلنے سے پہلے اگر مجھے بتاتے ٹھیک نہیں بتاتے وہ بھی ٹھیک لیکن میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں اپنے ویورز سے اپنے دیکھنے والوں سے خاص کر پرمیشن کی جیون میں کاری کر رہا ہے کرپیہ کر کے مجھے بتائے کہ پرمیشن آپ میں آلس کیوں کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی جب میں آلس نہیں کر پا رہا آپ ایک جنے ہیں آپ انیک ہیں میں اکیلوں پھر بھی پرمیشن مجھے کام دے رکھا ہے اور میں اس کام کو باکھو بھی کر رہا ہوں رات و دن پرمیشن کے لیے آپ کے لیے پرمیشن پراتنا کرتا ہوں پر ان کو چنگائی دے ان کو چھٹکارا دے ان کو نو کر دے تو آپ کا نہیں فرض بنتا کہ پرمیشن کے لیے بھائی کے لیے کوئی جمعیداری کریں کیول یہ ہے کہ جب میں ویڈیو آپ کو سینڈ کروں تو اس ویڈیو کے بارے میں آپ تو ایسے گیاب ہو جاتے ہیں کوئی کو جنا کی بات تک نہیں کرتے کیوں کیوں ایسا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کیا آپ پرمیشن سے دور ہو گئے ہو مجھ سے دور ہو جائے مجھے کوئی دیکھیں میں آپ کو پہلی کہتا ہوں میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ مجھ سے جڑکے چلو اگر آپ کو میری پرمیشن کی اس اپس سے سنگتی نہیں مل پا رہی ہے تو آپ الگ ہو سکتے ہو لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائی میرے زیادہ پرمیشن کی بلاہت ہے اور جب وہ مجھے بات کرتا ہے آپ نے خود اپنے جیون میں اپنے جو بیماری ہو اپنے بیگتی کا شریر میں اپنے جیون میں پراتنوں کی دورہ پرمیشن کی آتما آپ نے دیکھ رہے ہوگی کہ میرے اندر پرمیشن کی آتما کیسے کاری کرتی ہے کیسے آپ تو بچاتی ہے کوئی بھی انسان خود یہاں بیٹھ کے پراتنہ نہیں کر سکتا بول نہیں سکتا آپ کو خود بتایا کہ پرمیشن آپ کے لئے کیسے میں فون کرتا ہوں اور اسی ٹیم جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ کا بھی بس یہ میں ایک بھائی کے ناتے پر داس کے ناتے سمجھا رہا ہوں آپ کو یہ نویدن ہے کرپا کر کے آپ فون کرنا بند نہ کرے فون کرے میسج کرے اور یہ نہ سوچے کہ بھائی پراتنہ نہیں کرتے میں نے آپ کو پہلے بھی کہتا ہے یہ یہشو چنگائی سوہ جو دلی میں ہے یہ ایک پراتنہ بھون نہیں ایک پریوار بھون ہے آپ کو میں اسی طرف سے دیتا ہوں کہ میرا کوئی عزیز میرا کوئی بھائی میرا کوئی بہن میرا بڑے بجرک کوئی بیمار ہے کوئی حتاش ہے میں پراتنہ میں لگائے رہتا ہوں میرے بھائی میرے بھانوں یہ میں احسان نہیں کر رہا ہوں آپ پر یہ پرمیشن کا فرض یہ پرمیشن جو کام کر رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ تک وہ آواز پہنچے مجھے نہیں پتہ چلتا کہ آپ ٹھیک ہو رہے ہو نہیں کہا مجھے کارانہ یہ مجھے پرمیشن کی اگواب میں پتہ چلتا کہ نہیں بھائی کیا بھائیٹ ہو گئی اور بہین ٹھیک ہو گئی اگر آپ ٹھیک ہو گئی ہو ہوں سمجھ کرو آپ پرمیشن چنگائی دی آپ کو اور آپ نہیں بتا رہے تو میرے اس بات کی پراہتنہ کرتا ہوں گا کوئی آ اگر کوئی قرح ہوں گا تو کاآника حوالی جو آپ نے دھمینے غاست نہیں دیا میں کیول دھنیوات جاتا ہوں پرمیشہ کے لیے تو آپ کا نیوہ دین ہے اور نہیں ٹھیک ہو رہا ہے اگر کوئی کارن ہے دیکھئے پراتنہ نہیں سنیاتی بہت سی پراتنہ ہے کہ آنسر نہیں مل پاتی کیوں نہیں مل پاتی پرمیشہ بتاتا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ کو آلس نہیں کرنا میں پراتا تھا چھوٹتے کیا کرنا ہے بھائی ملی پراتنہ کرو کیا بھول گئے میں آپ کو ریپلائی دوں گا اگر میں ریپلائی نہیں دے پاتا ہوں یا کول بیک نہیں کر پاتا ایسا نہیں ہے کہ میں بیک کولنا کروں آپ کو خود اس کی اٹیشمنی خود ملی دے سکتے ہو جو میں سننے والے میرے ویورس ہیں جو دیکھتے ہیں کوئی میرا یہ پروگرام نہیں ہے کوئی ٹی وی شو نہیں ہے یہ آتمک ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو شتانی پرمیشہ کی بچنوں کی دوارہ شتان کی پنجوں سے اس کی جالوں سے اجاد کر سکو میں نہیں چاہتا کہ آپ نے یہاں پھون کر رہا ہے یہاں ایک وشواس بننے چاہیے ایک انسان جڑ جائے کسی سے جب آپ اپنے بچوں کو ایک ہی سکول میں پڑھاتے ہوں تو ایک ہی سکول میں پڑھتے پڑھتے ہو ہی وہ وہاں ڈگری سب کچھ پاس کرتا ایک سال ماہ پڑھالو ایک سال ماہ تو وہ پاس نہیں کر پائے گا اس کو سمجھ جائے گا اسی پرکار سے میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ جڑنا چاہتے ہیں تو یہ شماسی جڑے اور یہ شماسی نے کس کو آپ کے لئے چونائے اس سے جڑے ہر کسی کا ادھیکار ہے پرمیشن نے دے رکھائے تو کرپا کر کے میں نے آپ کو پہلی بھی کہتا آپ ملے بلائے تو میں آنا کو تیار ہوں آپ یہاں پہ آنا چاہے تو آ سکتے یہ شماسی جب فونوں پہ پراتنا سنی جاتی ہے تو آپ ہمارے روبرو ہوں گے تو پرمیشن کتنا اڑا منکل کرے آپ کے لائکن کرے گا لیکن میرے بھائی اس تھیر چنگائے کے لئے اس تھیر چھوٹکار کے لئے آپ کو یہ شماسی جڑنا پڑے گا اس کی وچنوں سے جڑنا پڑے گا وچن کے بھار کچھ بھی نہیں ہے اگر میں کچھ بھی بولوں نہیں نہیں آپ مجھ سے جوڑو کچھ بھی نہیں ہو جائے تو گلت ہے اور آپ سے نہیں نجھے کرتا ہوں اور میں اپنے دھنیوات کرتا ہوں دیکھئے پرمیشن مجھے کبھی کسی کا بھوکا یا پیاسا نہیں ہے اسے آپ کا من چاہیے آپ کا سمیں چاہیے جو من دے سکتا وہ اپنے آتما پران بھی دے سکتا ہے ہم اپنا من نہیں دیکھتے پرمیشہ کو باقیس کہتے رہیں گے پرمیشہ مجھے دیتے جب پرمیشہ کا سمیہ آتا کچھ لینے کے لیے پرمیشہ کو شیط پرم دیکھتا ہے تو جب ہی ہم کیا ہوتے پیچھے ہڑ جاتے ہیں تو کیوں کیونکہ ہم نے پرمیشہ تر پریم نہیں کر آگر پریم ہوتا تو اس کے عاگے اگر مانتے ہیں آج میں آپ سے ایک پرسلی سوال کیا تاہوں اگر پرمیشہ کا پریم ہے تو کرپیہ کر کے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اور مجھے سارے جو چیز ہے آپ کو پریمی سے پریمی تو مجھے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اور جو بات میں کریں اس کو فولو کرنا ہیشمس کے نام سے میں اپنے طرف سے نہیں کہا رہا کہ میں کوئی آپ کا آئیڈیل بنوں یا آپ کو جنوں اگر آپ مجھ سے پرمیشہ کے داس مانتے ہو اور چلنا چاہتے ہو تو کرپیہ کر کے یہ آپ کے لئے کہہ رہا ہوں پرمیشہ کے بعد بھیڑے بہت ہیں اور آپ بہت لوگ ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ پرمیشہ جو کاری دے گا کہ آپ اس کو باکھو بھی کر رہا ہوں وہ آپ لوگ مجھے سپورٹ میں بتاؤ گے آپ لوگ مجھے بتاؤ گے ہے کی نہیں آپ لوگ کے لئے پرمیشہ کے لئے جو مجھے نکیا گیا ہے میری جو منصہ ہے پرمیشہ بہت بڑی ہے پرمیشہ ایک دن آپ کے سامنے لائے گا یہ حقیقت ہے لیکن آپ کبھی فرض بنتا ہے میرے بھائی میرے بہنوں کہ جو ویڈیو میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں اس کے لئے کرپا کر کے بتائے کہ بھائی ہاں ویڈیو مل گئی ہم نے دیکھ لی آپ کے وجہ پرمیشہ نے جو دیئے آپ کے جیون میں کیسے کاری کر رہے ہیں آپ کے لائے میں کیسے صدار آ رہا ہے تاکہ پرمیشہ اس بھیت کی بات بتا سکے اور پرمیشہ کا دان آپ لوگ دیتے ہیں میں بہت خوش ہوں اس سے کہ پرمیشہ کے لئے آپ دان دے رہے ہیں کہ ہمارے پرمیشہ کچھ نہیں چاہیے کیوں مانگتا ہے جو پرمیشہ کو سرکار کا کرپ میں دالو یعنی کہ ملاکی تین میں لکھایا کہ سارے دستوان میرے بھندار ملیا کیوں کہا ہے پرمیشہ نے پرمیشہ کو مالک ہے تاکہ آپ کے دان سے آپ کی آفرین سے ہم جیسے پرمیشہ کے جو لوگ ہے اس سے ایک سپورٹ ملتی ہے تاکہ ہم بھرمین میں کچھ لگا سکے یا اپنے خرچے کر سکے پرمیشہ کو پتا ہے کہ میرے داز جو مزدوری ہے وہ پرمیشہ کہاں سے دلائے گا آپ کے جری دلائے گا تو قریبہ کر کے آپ کا دان دیا وہ ویڑھ نہیں جائے گا آپ ہزاروں لاکھوں روپے ڈاکٹر کو ہر جگہ دے آتے ہیں لیکن پرمیشہ کے بھون میں دینے کے لیے آپ کے پاس دل کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے میں پوچھا ہوں آپ کا فرض بننا چاہیے کہ پرمیشہ نے ہمارے کارگرر یہ آپ کے لیے ہے یہ آپ کے بھون کے لیے ہے یہ پرمیشہ کے لیے ہے نا پرمیشہ کھتنی آئے گا یہ ایک نیام ہے اس نیام کو فولو کرو گے دیکھئے آپ کے دینے سے نہ تو میں عمید بنتا ہوں نہ کوئی بھون کچھ کھڑا ہوتا ہے نا تیکھئے آپ کے دینے سے پرمیشہ کا ایک نیام آپ کی پاس دو جاتا ہے ملاکتین کے اس میں اور آپ کے ایک چوکسی ہو جاتی ہے یہ پرمیشہ کا وچن پورا کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا پرمیشہ جو لیتا ہے وہ آپ کو ریٹن کرتا ہے ایسا نہیں کہ پرمیشہ کے لیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو دیتے ہیں ان کو پتا ہے کہ پرمیشہ کیسے ریٹن کرواتا ہے تو وہی بھائی ہے بھائی وہی بات میری بہن ہے آپ ڈاکٹر کو دے سکتے ہو سب کو دے سکتے ہو فضول کھر سے کر سکتے ہو لیکن اچھی جگہ پہ دینے میں شیطان آپ کو پیچھے ہٹتا ہے ایسا نہ کرے کیونکہ پرمیشہ کا ہم یہاں کام کر رہے ہیں وہ ہمیں کھلائے گا لیکن آپ کا کیا فرض بنتا ہے پرمیشہ کا جو آگیا مانے گا آگیا یہ ہی ہے اس کی تو میرے بھائی میرے بھائی یہ ہی آپ سے کہوں گا کرپیا کر کے سیوگ پرمیشہ کے لیے آپ آگے بڑے ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ یہ بھی ایک ہمارا کام ہے جب ویڈیو شیئر کریں گے تو سب کا لوگوں کا کیا ہوگا آپ کے جریئے آپ کے بھائی آپ کے بہن جو دکھی ہے جو کئی اور آئی ڈی پہ ہے وہ آپ کی شیئر پہ اس آئی ڈی پہ جائیں گے ہم سنساری لوگوں پہ سنساری چیزیں بڑے شیئر کرتے ہیں اگر کوئی جوک آ جائے تو آپ کو اچھا جائے تران اسے گروپ میں سب جا ڈالیں گے لیکن جب پرمیشہ کا نام آتا ہے ہم سوس ہو جاتے ہیں یہیشو مصر نے کہا ہے کہ آلس نہ کرنا آلس کرنے سے پرمیشہ کچھ کہتا ہے کچھ نہیں ملے گا تو کرپیا کر کے آپ آگے بڑھے آپ صحیح کریں اگر آپ مجھے اپنا پاسٹر مانتے ہیں اور یہیشو چنگائی سب کو ملنا جننا چاہتے ڈلی مانا چاہتے بلانا چاہتے تو سواگت ہے اور میں پرمیشہ کا دہاس ہونے گا جو کام دیا ہے وہ تو میں کرتا رہوں گا دیکھیں پرمیشہ کی سپورٹ چاہیے آپ کی نہیں لیکن پرمیشہ کی کہتا ہے کہ جب تک آپ کی سپورٹ نہیں ملے گی تو کاریا دھورا ہے کیوں؟ کیونکہ پرمیشہ نے آپ کو بنایا ہے اسے لئے میرے بھائی میرے بہنوں میں پرمیشہ کا دہاس ایک وہ چیز بننا چاہتا ہوں جو پرمیشہ کا وچن کہتا ہے نہ تو گھمان نہ کھل یہ پرمیشہ نے مجھے ڈالا ہے میرے اندر تاکہ اس میسیز کو میں ان بھائیوں بہنوں کو دے سکون جو میرے سارے وٹس اپ پہ کولنگ پہ ہے کیونکہ ہم لینا جانتے دینا نہیں لیکن ایسا نہیں ہے ہمیں پرمیشہ کے لئے ہر چیز دینی سمیہ کے انوصار ہر چیز تو آئی ہم بچن میں جائیں گے پراتھنا کریں گے پہلے آنکھے بند کریں پراتھنا کرتے ہیں دھنیواد کرتے ہیں پیتا پرمیشہ آج کی جو بھی ڈاپک تو نے چھیڑا ہے اس پہ سب کو آنکھیں کھولے من کھولے اور سب ہی بھائی بھین جو دیکھ رہے ہیں وہ ایک جانگروتہ میں آئے تاکہ جو دلی میں بیٹھے ہیں ہم پرچار کر رہے ہیں ایک محنت آپ کروا رہے ہیں اس محنت کو پرمیشہ کے روپے سکر کریں پرمیشہ پیتا آشیتے پرمیشہ دھنیواد کرتے ہیں آج کا جو سمیہ ہے آج کو جو بھی ڈاپک تو وہ ہے پراتھنا کیوں نہیں سننے جاتی ہے پراتھنا سننے میں کیوں ٹائم لگتا ہے کبھی کبھی ہمیں ایسا ہے دیکھیں میرے بھائی تین بھی ڈاپکو کبھی ہمارے موں سے نکلتے ہی پراتھنا سننے جاتی ہے ہم نے بولا ارے پرمیشہ دھنیواد چیسی بولا ویسی ہو گیا نا کبھی ہمارے آپ نے دیکھو کبھی لائف میں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہینہ سال ٹائم لگتا ہے پراتھنا موں سے نکلتے ہی سننے جاتی ہے یعنی کہ آپ کا وشواس پرمیشہ میں استھر ہو جائے اور دیری سے لیے ہوتی تاکہ آپ وشواس میں دھیرس کو اتمن کریں دھیرہ زینے سے کیا ہوتا ہے وشواس ہوتا ہے نہیں پرمیشہ یہ بھی کام کر سکتا ہے اور کبھی کبھی پراتھنا نہیں سنے جاتی ہے بھائی بلکل نہیں سنے جاتی ہے اس کے لیے پرمیشہ کی مرجی نہیں ہوتی ہے میں بتاتا ہوں دیکھئے ایک وچن پڑھیں گے ہم لکا آپ بیبو لکھا سکتے ہیں ڈیرنگ میں نوٹس کر سکتے ہیں لکا پہلا کا ہم پڑھیں گے پانچ لکا پہلا کا پانچ اس میں لکھائے یہودو کے راجہ حرودیس کے سمیں ایبیدر کے دل میں جکریہ نام ایک یاجک تھا اور اس کی پتنی حرون کی ونش کی تھی جس کا نام علشوہ تھا وہ دونوں پرمیشہ کے سامنے دھرمی تھے کس کے سامنے دھرمی تھے انسان کے سامنے نہیں پرمیشہ کے سامنے دھرمی تھے پرمیشہ کے سامنے دھرمی تھے ہمارا آپ ایسے نہیں ہیں جائزی بات ہے کوشش کرتے لیکن نہیں چل پاتے جیوی کا گھمن اور یہ چیز کیا ہوتی ہے سنسار کی سوسپنا میں کہیں نہ کہیں چنتیت کر دیتا ہے لیکن اس میں لکھا ہے وہ دونوں پرمیشہ کے سامنے دھرمی تھے اور پرمیشہ کی ساری آگے ویڈیو پر نیردور چلنے والے تھے پرمیشہ کے دھرمی نیائی جی سب کچھ دونوں میں تھا ہم اور آپ ایسے نہیں ہیں پھر بھی ہم پرمیشہ کے بھوچن کی امیر رکھتے ہیں لڑ جاتے ہیں کیوں نہیں دے رہا پرمیشہ کی آئے اس دعصے پرات نہ کریں کبھی ہم وہاں چلے گئے ایسا نہیں ہمیں پرمیشہ پر وشواس کرنا ہے پر وہ تو ہی سب کو دینے والا ہے اس میں لکھا ہے نیردور چلنے والے تھے ان کے کوئی بھی سنتان نہ تھی praise the lord دیکھئے پرمیشہ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس پر کوئی بھی سنتان نہیں تھی ان کے سنتان نہیں تھی ان پر کہہ لکھا ہے ان کے کوئی بھی سنتان نہیں تھی کیونکہ الیجبہ بانچ تھی اور وہ دونوں بڑھے تھے یعنی کہ بڑھا پہ تک پرمیشہ نے پراتہ نہیں سنی یعنی کہ ان کو بانچ بھی یعنی کہ ان کے ویادوں نے ان کے ڈاکٹروں نے اس پر کو بانچ گوشیت کر دیا اور پرمیشہ کے ماننے والے تھے یہ ہوتا پراتہ میں دیری کا کیوں کیونکہ پرمیشہ کو پدا تھی کہ جو اس کے اپن ہونے والا ہے وہ شرشکتی مان کے پوتر یشو مسیح کو بھی 32 ماں دے گا یہ ہے دھیرچ کا یہ ہے میری بھائین میری بھائیو دھیرچ کا فل کیا لکھا ہے وہ دونوں بڑھے تھے بڑھے ہو چکے ہیں پراتہ کرتے کرتے ہیں اس لئے کی پراتہ نہیں چھوڑی ہے سارے کام کر رہے ہیں پرمیشہ کے نرموں چلے پرمیشہ کو بڑھائی نہیں کڑھکڑائی نہیں بلکل اپنی نردوشتہ میں چلتے رہے اور اس کے تیروی میں کہلتا ہے پرانتر سردوتیوں سے کہا ہے جگریہ بہبیتہ ہو کیونکہ تیری پراتہ سن لی گئی ہو تیری پتنی رجبہ تیرے لیے ایک پتر پروگو تو اس کا نام یہ ہونا رکھنا پریزہ لارڈ یہ ہونا رکھنا کب بڑھاپے میں جو کوئی امید نہیں تھی پرمیشہ بینا امید کے ہی کاری کرتا ہے آج آپ پریشادہ کے لئے پریشان ہیں کر رہے پراتہ کر رہے نہیں ہو پاریے کیونکہ پرمیشہ نے کوئی یوجنا کر رکھی ہے آپ نوکری کے مانگرے پرمیشہ نہیں دینا چاہ رہا اسے تک کوئی اور پلاننگ ہو سمیہ کے انوصہ پرمیشہ اچھی سمیہ سے کرتا ہے وچن کہتا ہے میرے بھائیوں تجھے آنند اور حش ہوگا اور تُو بہت جس میں جنم کے کارانندیت ہوں گے کیونکہ پربو کے سامنے مہان ہوگا داگرس اور مدیرہ کبھی نہ پیے گا دیکھو پرمیشہ جب دیتا ہے تو عدبود دیتا ہے آج میرے بھائی یہ پراتنہ میں دیتا ہے اگر دیکھئے اور دوسری پراتنہ میں کہتا ہوں جب آپ نے دیکھو گا ابراہم بھی پرمیشہ خاص تھا پھر بھی سارا کی اولاد نہیں ہوئی لیٹ ہوئی کیوں وہ پرمیشہ میں بنانا پھر بھی پرمیشہ جب بھی دیتا ہے دیری سے ملتی ہے تو ویٹ میں ہی گریٹ ہے اگر آپ کی چیز کبھی دیری سے مل لی ہے تو بڑھوئے نا پرمیشہ کے راجی میں اس کی لئے کوئی نہ کوئی منسہ ہے اور ہم پڑھتے پہلا ہی ہونا کا کہ انہ نامک ایک استری تھی جو بانس تھی اور پرمیشہ کے وہ بھی دن رات پرمیشہ کی سیوہ کر رہی ہے عرات نہ جاری ہے بھون جاری اپاس نہ کر رہی ہے پھر بھی پرمیشہ نے بانس جاتا لیکن جب اس کے پترپن ہوا تو سیمیل ہوا اور ہم سے آنتے سیمیل کیسا انسان لکھلا بھوشی وقت پرمیشہ کا داس نکلا کیا ہے سیمیل اور سیمیل نامکل نام ہر ایک اس میں پایا جاتا ہے تو اس لئے میرے بھائی پرمیشہ پراتنہ میں دیلی لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں پراتنہ کبھی کبھی نہیں سنی جاتی ہے کیوں نہیں سنی جاتی ہے اگر پرمیشہ ساری پراتنہ کا آنسر دے دے آپ کے موہ سے نکلتا ہی تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے پتہ ہیں اپنے دشمنوں کا ناشت مانگیں گے دشمنوں کا ناشت مانگیں گے ہم سب سے پہلے کئی بھی کئی بھی ایسا ہوتا ہے اگر میری پراتنہ پرمیشہ میں پرمیشہ کے بہن میں بڑھ کہتا یا تو پرمیشہ میں صدار یا تو مار دے یا صدار یا تو مار دے پرمیشہ کہتا اگر تجھے مار دوں تو لوگوں تک کیسے پہنچے گی تیری آواز اگر پرمیشہ ہماری پراتنہ سنتا تو کیا ہمیں ایسی پراتنہ سنے گا پرمیشہ ہم کبھی کبھی فرس چیشن میں نراشہ میں دکھی میں اپنے آپ کو کوستے اپنے آپ کو برا کہتے دعا کرتے پرمیشہ نہیں آج تو میں مر جاؤ یا ٹھیک کچھ بھی ایسے بولتے تو پرمیشہ کہ سنے گا پراتنہ وہ پراتنہ کبھی نہیں سنے آتی اگر پراتنہ ہم کبھی کیا ہوتے اپنے دشمنوں کے لیے وہ میں نے پراتنہ کری پرمیشہ ایسا ہو جائے اس کے ساتھ کیا وہ پراتنہ سنی جائے گی نش کپٹ موہ سے پراتنہ سنی آتی کپٹ والے موہ سے پراتنہ نہیں سنی آتی اگر پراتنہ کسی کے لئے دگدائی ہے یا اپنے لئے دگدائی ہے میرے بھاہی وہ پراتنہ نہیں سنی جائے گی کبھی کبھی کیونکہ اس کی پیچھے ایک لالچ ہے اس کی پیچھے ایک نقصان ہے وہ کیوں سنی جائے گی کبھی کبھی ہم ایسا روکتا ہے اس لڑکی شادی رہا دے یا اس لڑکی میں شادی رہا دے پراتنہ وہ پراتنہ نہیں سنی آتی کیوں نہیں سنی آتی پراتنہ پراتنہ پتا ہے کہ اگر میں کرا دوں گا تو جن کی بھر مجھے کوسے کا کہہ دیکھا پرمیشن کرا دی آج پرمیشن جانتا ہے ایک لڑکی ہے میں پرمیشن کے بیٹی ہے اس نے یہی جت کری پراتنہ سنی کرا سنتا ہے تو میں نقصان ہوتا میرے بھائی ہمیشن پراتنہ کرنے میں چیم پربو میری نہیں تیرے اچھا پوری کچھ بھی میری لائف میں مجھے اگر آج پرمیشن مجھے یا کچھ بھی آگر آپ کو ہمی پراتنہ سنیں پرمیشن پلاننگ کچھ اور ہے تو کیا پلاننگ کامیاب ہوگی میرے بھائی پرمیشن پرمیشن اسی پراتنہ کو سنتا ہے جو وہ چاہتا ہے چنگائی سب کو ملے گی لیکن چنگائی کا سمیں ہے سنتان سب کے ہوگی لیکن سنتان کا پرمیشن سمیں بنا ہوگا تو کرپیا میں آج کا ٹوپک ہے کرپیا ادا نیراش نہ جانا چاہتے تھے انہیں لئے بہت کوشش کری پراتنہ کری پرمیشن مجھے آشتلیا بھیج آشتلیا بھیج اگر آج پراتنہ سنی جاتی تو چرچ میں بیٹھ کی ایک وشبہ سکلاتے لیکن پتا ہے آج پرمیشن ان کی آشتلیا جاتی پراتنہ نہیں سنی پرمیشن ان کے لئے اپنی سیوکا لئے پراتنہ سنی کی پلیننگ آج کلولی ٹیمپل پر 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 سنی جاتی تو میرے بھائی یہی چیز پر 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 سبی ہوتا ہے ہم سمجھے کبھی کبھی ہم بہت چیز نوکری مانگتے پر پر مرزی کو چھوڑ ہوتی لگے ہم اس مرزی کو پوری کرتے جس تی یونا نبی ترشوش کو جا رہا تھا پر مرزی نہیں تھی نقصان ہوا کہ پر 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 بارش ہو گئی بارش ہو گئی کم سے کم دس دن بارش ہو سب لوگوں نے سب پاس کو پر پر بارش ہو جائے بارش نہیں رکھی کیوں نہیں رکھی پر نہیں سنی گئی کیونکہ جب پتہ چلتا ہے وہاں پہ ایک مہنے بعد جب اوپن گراؤنڈ کی صفائی ہوتی تو مسیح ویروضی تھے انہیں کچھ ایسا کر رکھا تھا جس کے قارن وہ meeting نسٹ ہو جائے تب ہی پر پر آتنا نے سنی ایسا ہے مارا پر ہم اور جانتا ہے ہم پر موس سے نکلتے ہی جانتا ہے اگر کوئی چھوٹا بچہ ہمارے پاس ہے آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ ہے دو سال دھائی سال پانچ سال گا بلیڈ کے لئے مجھے بلیڈ یا چھوری دو کیا آپ دو گے نہیں دو گے آپ پتہ ہے اس کے ہمارے جانتا ہمیں چاہیے نہیں چاہیے ہم تو انسان ہیں مو کھولتے مانگ لگتے مانگ لگتے نیکن نہیں سارے آدھر مہیمہ ہمارے پرمیش ملے ہم وہ مانگے جو پرمیش کے لئے ہمالی ہمالی انتی ہو دوسرے انتی ہو اگر ہم جوب مانگ رہے پر تیری چھک یا نسان جوب ملے شادی ہو آج پرمیش نے مجھے بینہ شادی کر رکھائے پرمیش اچھا ہے میں تو یہاں تک بیٹھتا بھی نہیں آگر میری پراتنہ سنی ہوتی تو شاید میں بھی ایک سنساری لڑکا ہوتا شاید نہیں ہوتا میری پراتنہ سنی آتی میں جس میٹنگ میں بدلا بھائی پانچ جولائی دو اٹھر میں جولائے اس میٹنگ میں پراتنہ سنی جاتی وہ میٹنگ میں نہیں جاتا تو میرا جیون نہیں بدلتا یہ پرمیش آئی ہم پراتنہ کریں ہم سارا آدھر محیم پرمیش کو دیں اور پراتنہ کریں کہ پرمیش ہمارے جیون میں آپ کی مرجی پوری ہو ہماری نہیں یہ شمس نے کیا کہتا یہ پیالا میرے ہسے ڈل جائے پھر بھی میری نہیں تیرے چھپ ہو رہی ہو اس لئے میرے بھائی ہو میرے عزیز ہو ہمارے چیوہ میں پرمیش کے مرجی پوری ہو اگر آپ کی پراتنہ میں کوئی سمی لگ رہا ہے تو بڑھوانے سے پرمیش آراج ہوتا ہے اسرائیل بہت بڑھاتے تھے پرمیش نہیں سننا نشٹ کر دیا اب بڑھانے سے اور شکر بلاتے بلکہ دیرہ زرکے پراتنہ کرے